اسلام علیکم جی میرا نام ابراہ اور آپ دیکھ رہے ہیں وارم سنیک ٹیٹر آج کی جو یہ ویڈیو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں پک آف دا لیٹر کا جو پپی ہوتا ہے اس کے اوپر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پک آف دا لیٹر پپی جو ہے وہ کیسے پک کرتے ہیں اور وہ کیسے گیس کرتے ہیں کہ پک آف دا لیٹر کون سا پپی ہے سب سے پہلے پک آف دا لیٹر کی جو دیفینیشن ہے جو تھیوری میں پڑھائی جاتی ہے تھیوری میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دا موس بیوٹی فول پپی ان دا لیٹر جو آپ کے پانچ یا سات بچے جو ہوئے ہیں ان میں سے جو سب سے پیارا بچہ ہے جو سب سے خوبصورت بچہ ہے وہ پک آف دا لیٹر پپی کہلاتا ہے اور وہ سب سے زیادہ کہنے سننے میں آتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اچھا بچہ تیار ہوتا ہے دوستو میرا یہاں پہ اختلاف ہے اختلاف وہ یہ ہے کہ جو خوبصورتی ہے خوبصورتی کو ناپنے کا جو پیمانہ ہے وہ آج تک دنیا میں کہیں پہ بھی دریافت نہیں ہوا نہ ہی کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ آپ خوبصورتی کو ناپ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ایک بندے کو بلیک ماسک پسند ہے ایک بندے کو بلیک ماسک نہیں پسند ایک بندے کو لونگ کورٹ پسند ہے ایک بندے کو لونگ کورٹ نہیں پسند تو یہ جو خوبصورتی والا چکر ہے یہ تو میرے خیال سے تو یہ سب سے زیادہ رونگ آپ سجیست کرتے ہیں کہ یہ خوبصورت بچہ ہے مجھے وہ خوبصورت بچہ شاید میری نظر میں وہ بہت اچھا خوبصورت ہو اور اگر وہی بچہ میں اگر کسی جرمن جج کے سامنے لے جاتا ہوں تو شاید اس کی نظر میں وہی والا بچہ جو ہے وہ بلکل زیرو ہوگا اسی لیے جو یہ والی جو شک ہے پک آف دلیٹر میں سے کا جو پپی اٹھانے کی وہ تو بلکل ہو جاتی ہے ختم سیکنڈ یہ کہ آپ کے پاس دو طریقے ہیں میٹنگ کروانے کے میٹنگ دو طریقوں سے کروائی جاتی ہے یہاں تو آپ کیش پے کر کے میٹنگ کرواتے ہیں یہاں پھر آپ میٹنگ کرواتے ہیں پپی کے اوپر اگر تو آپ نے پپی کے آپ جس بندے سے بچہ پرچیز کر رہے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے پپی کے اوپر میٹنگ کروائی ہوئی ہے تو پھر تو آپ کا جو پک آف دلیٹر کا جو پپی ہے وہ جائے گا سیمپل اور سیدھا سیدھا میل والے کے پاس سیکنڈ آپشن رہ جاتی ہے کہ اگر اس بندے نے پیسے دیئے ہوئے ہیں یا اس کا میل اپنا ہے بریڈر میل جو ہے تو پھر آپ کا چانس ہے کہ آپ اس لٹر میں سے ایک بچہ پک کر سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو سارے بچوں کو مدر کے ساتھ چھوڑیں مدر کے ساتھ جیسے ہی چھوڑیں گے جو بچہ سب سے زیادہ اچھے طریقے سے فیڈ کرتا ہے سب نپل کو سک کر رہا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ جو بچہ مدر کے اوپر چڑھ کے فیڈ کرتا ہے مدر اگر اس کی لیٹی ہوئی ہے فیمیل لیٹی ہوئی ہے اور بچہ اس کے اوپر چڑھ کے فیڈ کر رہا ہے ایک میتھ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پک آف دا لٹر ہوگا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت تیار ہوگا سیکنڈ ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ پک آف دا لٹر بچہ لے بھی لیتے ہیں لیکن آپ اس کی اچھی کیپنگ نہیں کرتے آپ اس کو اچھی فیڈ نہیں دیتے تو وہ پک آف دا لٹر بچہ آپ کی کسی کام کا نہیں ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں آپ بچہ خوبصورت لے تو لیتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس کی کیپنگ کیسے کریں گے اچھا بچہ تیار کرنے کے لیے очень car اچھا ماحول جو ہے وہ اس کو دینا زیادہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جو پک آف دا لیٹر بچہ ہے یا جو لیٹر میں سب سے خوبصورت بچہ تیار ہونے والا ہے یا آگے ان فیوچر میں بچہ جو سب سے زیادہ خوبصورت تیار ہوگا وہ بچپن میں بہت زیادہ خوبصورت مطلب ہو میں نے ایسے بھی بچے سیل کیے ہیں یا بچے لوگوں کو دیئے ہیں جو بالکل بلو ایوریج تھے لیکن ان کی کیپنگ اور ان کا جو انہوں نے جس ٹائل سے اس کو بچے کو پالا رکھا اس کو اچھی فیڈ کھلائی تو وہ ہی بچے پک آف دا لیٹر بچوں سے بھی اوپر کے نکلے تو یہ ساری گیم بھائی جن آپ کی کیپنگ کے اوپر ہے سب داروں میں دار آپ کی کیپنگ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو بچے کو کیپنگ کیسے کرتے ہیں بچہ سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے مختلف چیزوں کو مدنظر رکھنا ہے جرمن شیفرٹ کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں آپ نے اس کی ٹیل اس کا ویدر اس کی کروپ اس کا جو کلر ہے کلر زیادہ ڈارک ہونا چاہیے آئیز کا کلر سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے اس کے فیس کا جو سٹاپ ہے وہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے ہیوی فیس میں ہونا چاہیے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھ سن کے آپ سارے بچوں کو آپ ایک ایک پوائنٹ گیس کرتے جائیں کہ کس بچے کا کیا پوائنٹ پلس ہے کیا مائنس ہے اسی طرح آپ اگر چھ بچے ہیں آپ کے پاس تو آپ اس میں سے تین پہلے الگ کر لیں ان تین میں سے پھر ایک الگ کر لیں یہ طریقہ کا رہا ہے پک آف دا لیٹر پپی اٹھانے کا اور اس میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو بچہ پہلے پیدا ہوگا وہ پک آف دا لیٹر ہوگا یہ سب جھوٹ ہے موسیقی